کہ تم ضرور بل ضرور اپنے سے پہلے قوموں کی سنتوں پہ طریقوں پہ چلو گے اگر وہ کسی گڑے میں گرے ہیں تم بھی اس گڑے میں جا کے گروں گے لیکن راتوں کو اٹھ کے ان کو یہ بات تکلیف دیتی تھی اور ڈر لگتا تھا کہ پچھلی قوموں کی اگر طریقوں پہ میری امت نے عمل کیا تو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ بھی ہوگا اگر ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میری اگر قوم کے ساتھ ایسا ہوگا تو میں کیسے فیس کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ رد نہیں کیا جاتا جب ان کو خبریں آتی تھیں کہ تم ضرور بل ضرور اپنے سے پہلے قوموں کی سنتوں پہ طریقوں پہ چلو گے شبرم بھی شبرن جس طرح ایک جوتہ دوسرے جوتے کو فالو کرتا اس طرح تم فالو کروگے اگر وہ کسی گڑے میں گرے تم بھی اس گڑے میں جا کے گروگے آپ کو اور مجھے تو بتا دیا کہ تم ایسا کروگے تو ہم تاکہ خبردار ہو جائے کہ ہم نے اپنے پچھلے والوں کو فالو نہیں کرنا لیکن راتوں کو اٹھ کے ان کو یہ بات تکلیف دیتی تھی اور ڈر لگتا تھا کہ پچھلی قوموں کی اگر طریقوں پہ میری امت نے عمل کیا تو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا میری امت کے ساتھ بھی ہوگا اگر پچھلی قوموں پر پتروں کی بارش کی گئی اور بستیوں کو اٹھا کے الٹا پٹک دیا گیا اگر ان پر اس طرح کے طوفان اور اس طرح کے عذاب آگئے قوم کا انلم تغنی بالامس ہوگئی جیسے کہ کل اگزسٹ نہیں کرتی تھی اگر ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میری اگر قوم کے ساتھ ایسا ہوگا تو میں کیسے فیس کروں گا تو وہ راتوں کو اٹھکے دعائے مانگتے تھے اور دعا کیا ہے میں نے تین چیزیں مانگی اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لئے تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دو عطا کر دی اور ایک سے منع کر دیا میں نے کہا اللہ میری امت کو ایک ساتھ ساری کی ساری امت کو تباہ نہ کر دی ساری امت کو ایک ساتھ تباہ نہ کر دی کسی ایک عذاب کے تحت جس طرح پہلے ہوا اللہ نے مجھے اطا کر دیا وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِّنْ غَيْرِهِمْ اللہ اکبر یا اللہ میری امت پہ کوئی غیر غیر کو مسلط نہیں کرنا اگر آپ نے مسلط کرنا ہی ہے نا ان کے اوپر تو انہی میں سے ہوں یعنی انہی مسلمان مسلمان کے اوپر حکومت کرے مسلمان مسلمان کے اوپر رول کرے بھلے منافق ہو جائے اوپر سے لیکن میری امت میری امت میں صحیح ہو یا اللہ کسی اور کسی کافر کو میری امت میں مسلط نہ کی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے اطا کر دیا اور تیسرا اللہ ان کو آپس میں نہ لڑویں یہ اللہ تعالیٰ نے منا کر دیا اللہ نے کہا یہ تو ہوگا یہ نہیں روکوں گا فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنِّكْ إِذَا قَدَيْتُ قَضَعًا لَمْ يَرُدْ یا لم يُرَدْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جب میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ رد نہیں کیا جاتا آپ اس بات کے اتمنان رکھیں کہ پہلی والی دو چیزیں آپ کو اطا کر دی گئیں اور آخری والی چیزیں اطا نہیں کی گئیں